زبردست جی یہ دیکھیں سارا فروٹ ہے اس میں اور بڑا ڈلیشیس ففٹی روپیز کہہ جی یہ پورا جس میں بہت ساری چیزیں ہیں میں اس کو کھا کے بڑا انجوائے کر رہا ہوں کلکتہ بڑا زبردست ہر چیز بہت زبردست ملتی ہے ہاں پہ قسم سے خدا کی قسم ہے گوڈ پرامیس کھا کہ کہتو میں نے ایسا فروٹ نہیں دے گا پاکستان پاکستان میں کدھر ہے ادھا فروٹ ایسا تازہ پھل کدھر ہے وہ بھی اڈیل پاکستان میں ہی نہیں چلو شیف شیف انگورتا ہے وہ تو ہے نا اور یہ چیزیں انگور اتنا موٹا ہے پاپیتا ہے ایسا انگور اتنا موٹا ہے ایک تو میں چیزیں زرداری مافیا میں جو چیزیں کیوں دیکھو حکومت جو دی اس کو دینا چاہیے سکون سب سے زیادہ چوری وہاں ہوتی ہے مطلب لوٹ مار جی سے کہتے ہیں موبائل نے آدھو تو لوگیا پٹھے گولی مار دیتے ہیں یاری کیا زندگی میں اپنی پر آدھو میں گھر کے آگے بیٹھا دوستو جس ملک میں چالیس روپے کی ایک روٹی آ رہی ہو اور اس ملک آدمی بھارت میں آ جائے اور پچاس روپے کی پوری فوٹ چاٹ کی پلیٹ دیکھ لے تو پغل تو ہو جائے گا نا اور وہ سب سے بڑی بات ہی ہے کہ وہ کھا رہا ہے اور ویڈیو بنا کے پاکستانیوں کو دکھا رہا ہے اور پاکستانی کلپ رہے ہیں کیونکہ وہ حیران ہو رہے ہیں کہ جو فوٹ چاٹ وہ کھا رہا ہے پچاس روپے کی پوری پلیٹ اتنی پلیٹ تو پاکستان میں پانس روپے کی نہیں ملتی ہے اور اتنا بڑی فوٹ بھی نہیں ملتا وہ حیران ہو رہے ہیں دیکھ دیکھے کہ بھارت کے اندر کتنا سستا ہے سب کچھ اور ان کے یہاں تو آٹا اتنا مہنگا ہے فوٹ چاٹ تو بہت دور کی بات ہوگی دوستو ہے وہاں پر لوگ آٹھے کھانے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں فوٹ تو کیا کھائیں گے تو دوستو یہ نفرت کی جو بنیاد کے پر جو ملک بنا ہوئے ہیں نا نفرت میں ہی مٹ جائے گا یہ ایک دن آئے گا جب یہ بلکل مٹ جائے گا آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا پلیس کمنٹس کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب جہور کر لیجئے گا تینکیو بری مچ زبردست جی یہ دیکھیں سارا فروٹ ہے اس میں اور بڑا ڈیلیشیس 50 روپیز کا ہے جی یہ پورا جس میں بہت ساری چیزیں ہیں میں اس کو کھا کے بڑا انجوائے کر رہا ہوں کلکتہ بڑا زبردست ہر چیز بہت زبردست ملتی ہے ہاں پر بڑا فریش ہم پاکستان سے آئے ہیں ڈیلی وی آر انجوائنگ میں اس وان کو بھی کھلاوں گا بھی اس میں سے ہم دونوں شیئر کریں گے اور لاس ڈے ہے میرا اب ان کو بھی پتہ چلا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے انہوں نے ہمارے سے بات چیت کی بڑا اچھا وام ویلکم ہر طرف ہمارا ہو رہا ہے آپ کچھ سوچو کہ پاکستانی وہاں پر جا کر یہ بول رہا ہے کہ میں یہ وش کرتا ہوں یہ پراتنہ ہے کہ بھائی سب میں ہم انڈیا واپس آؤں اوہ یار کتنا پیار دو گئے اوہ یار کتنا پیار دو گئے اور بھائی فرود دیکھو قسم سے خدا کی قسم ہے گوڑ پرامس کھا کہ کہتو میں نے ایسا فرود نہیں دے گا پاکستان پاکستان میں کدھر ہے در فرود ایسا تازہ پھل کدھر ہے وہ بھی انڈیا روڈ ڈریگن ایسی چیزیں جو پاکستان میں ہے ہی نہیں چلو سیپ شیپ انگور تھا ہے وہ تو ہے نا انگور اتنا موٹا ہے پپیتہ ایسا انگور اتنا موٹا ہے ہائٹ کلر کا کشتہ وہ تھا نہیں اور کتنے کیوی جو آپ بات کرتے ہیں اتنی بڑی کیوی ملتی ہے نہیں ملتی اتنی اتنی سی کیوی ملتی ہے خالی پپیتہ بھی ملے وہ بھی سات سو اٹھ سو روپے کلو ہے وہی نا وہی ہی تو کیلہ دیکھ ان کا لمبہ کتنا کتنا ہے ہمارے ہمیں اتنا سے دیتے ہیں وہ بھی پچاس روپے کے دو تین کیلے ایک چھالیس کو بھر کے دو تین کیلے دیتے کہتے جاور لینے لے لو بھائی ساتھ لا اندازہ پلیٹ بھر کے دیئے پچاس روپے میں ایسی ایسی پانچوں کے بھی نہیں ملتی ہارت طرح کا فروڈ ہو اس نے بی میں کیلہ ڈالا اس نے بی میں سیو ڈالا اس نے بی میں ڈرائگن ڈالا اس نے اپنے کتنے کیوی ڈالا اس نے اپنے کتنے فروڈ ڈالا جن کے ہمیں نام تک نہیں پتا اور وہ بھی پچاس روپے میں یہ دو بندوں میں کہتا ہوں یہ دو بندوں سے بھی مشکل ہوں نہیں کھایا جاتا اتنی بھری بھی پلیٹ اس نے دی پچاس روپے پیار اور مبت کتنی دیر ہیں دیکھو ہر چیز اس کو بتا رہے ہیں ساروں نے بتایا کہ یہ چیز ہے یہ یہاں کی چیز ہے بھارت میں یہ چیز یہ مل رہی ہے بھائی کون بتاتا ہے ہمارے پاکستان میں سب ان سے دو سوال کر لو ان کمینے کے بچوں کا بھائی سب مو بن جاتا ہے بلکل یہ ہی بات ہے بلکل یہ ہی بات ہے بلکل یہ تو کوئیش نہیں بتاتے نہیں وہ تو دیکھ سراتم دارموالے کیسے اس پاکستانی جرنرلیسٹ نے بول بھی دیا کہ بھائی میری وش ہے کہ میں بھارت میں دوبارہ آؤں اس نے یہ چیزیں تب بولی کہ زنگی نے وفا کی زنگی نہیں تو دوبارہ میں زلازمی چکر لگاؤں گا اتنا پیار دیا اتنی محبت ہی وہ تب بہو رہا ہے بھائی تو اس پیار کیونکہ ادھر پیار نہیں ملتا یہاں پہ جتنے ڈھاکو ہیں سارے ازاد پھرتے ہیں اور جو بندہ کام کرنے والا اس کو پکڑ کے جیلوں میں دے دیتے ہیں جو لوٹ مار کے ماہر ہوتے ہیں وہ سریعام گھومتے ہیں اور جو کام کرنے والا بندہ وہ پاکستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں پاکستان سے ڈاکٹر انجینئر سارے باہر چلے گئے ہیں بڑا لکھا طبقہ باہر چلا گیا ادھر ان پر جاہل بندے سارے آپ کو نظر آئیں گے کریڈی والا نظر آئے گا کوئی دکان در نظر آئے گا جو قابلیت ہے قابلیت ساری پاکستان چھوڑ کے چلی گئی 76 سالے میں پاکستان کا حال اس سے بہت سے بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا اگر یہ ہی حکم مناہ رہے ایسے طریقہ کر چلتا رہا ہے انڈیا واقعی اس لگ دنیا میں چھانے جا رہا ہے وہاں کی آپ آئی ٹی انڈسٹری دیکھ لیں پوری دنیا کو انہوں نے کیا کیا ہوا وہاں پہ اس وقت جو آئی ٹی کے شعبے میں کام ہو رہا ہے وہ دنیا میں شاید کہیں اور نہیں وہاں پہ آئی ٹی کا ٹاوت بڑے بڑے بن چکے ہیں سیر ایم بی ایس نے بھی تو دو تین دفعہ دوڑا اپنا کینسل کیا ہے نا محمد بن سلیمان نے وہ کیا وجہ آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر کی دنیا نے پاکستان سے رابطہ ختم کر دیا ہے کسی ہی ملک سے اے تربیہ امداد نہیں آ رہی کوئی ملک قرضہ نہیں دے رہا پاکستان کو اسی لیے نہیں دے رہا ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ سکیبل نہیں ہیں اور اسی مجبوری کو دیکھتے انہوں نے یہ الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کر دی ہے ورنہ سال دو سال الیکشن نہیں ہونے تھے آپ کے ملک میں یہاں کا جو غریب سے غریب وہ بھی کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں جتنا پوڑے مہینے میں کماتے ہیں وہاں کچھ بھی کر کے جو پستیاں ڈوب رہی ہیں سمندروں میں یہ اس لیے ڈوب رہی ہیں کہ لوگ یہاں سے تنگ آئے ہوئے بھاگ رہے ہیں اپنی بھینسیں بیج رہے ہیں اپنے جانور بیج رہے ہیں اپنا گھر بیج رہے ہیں اپنا زیور بیج رہے ہیں گھر کا اور پھر وہ جان کا جو رسک لیتے ہیں سمندروں کھلے پانیوں میں تختوں پر بیٹھ کے وہ سفر کرتے ہیں تو اوپر سے ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں ان کو مارا جاتا ہے اور ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے 75 سال میں یہ ہوا اور اگر یہ ہوتا رہا تو 76 سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے پھر باکستان میں آپ کو انسان تو نظر نہیں آئیں گے جانور ہی نظر آئیں گے سر تو آج ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی کیسے اوپر سے اوپر جا رہے ہیں وہ اس لیے ان میں جو کرپشن ہے اور ہماری کرپشن میں بہت بڑک ہے وہ کرپشن کرتے ہیں دوسری ہماری کرپشن ہے مالی کرپشن ہم اپنے لوگوں کو لوڑتے ہیں اپنے ملک کو لوڑتے ہیں اگر کوئی بندہ باہر سے پیسہ لے کے پاکستان آجائے تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے کہ جی آپ باہر سے پاکستان پیسہ لائیں تو کیوں لے کے آئیں اور اس کو ہم پکڑ کے اندر دیتے ہیں جو پاکستان سے پیسہ لوڑ کے باہر لے جاتا ہے اس کو ہم وی آئی پی پروٹوکل دیتے ہیں ہماری فوٹبال ٹیم ہیں یہاں سے گئی ساری کی ساری فرار ہو گئی انہوں نے فیفا نے پاکستان کو اپنے انٹری سے فارہ کر دیا نکال دیا ہم تو کھیلوں میں بھی چور ہیں سیاست میں بھی چور ہیں اور کوئی شعب ایسا نہیں جس میں ہم نے کوئی مانداری دکھائی ہو اور ڈینگے ان سے اتنی مروال ہو گئے بس پوچھا مت جیسے یہ کلی پورا چاند تارے ان کے پاس ایٹمی پاور ہے کل میں کی طاقت ہے جذبہ ہے اور جب کچھ آنے کی باری ہوتی ہے تو پیچھک ہو جاتے ہیں ہمارے حکمران ایسے ہیں یہ ہے دوستو دوگلاپن اب دیرے دیرے ان کے پرتے اترانے شروع ہو گئی ہیں جیسے ایک ساپ ہوتا جب اس کی کیچلی اترتی ہیں نیا نیا رنگ آنا شروع ہوتا ہے اب آپ دیرے دیرے ان کے نیا نیا رنگ دیکھیں گے آپ دیکھنا دیرے 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 پیار شروع ہو جائے گا بھارت سے بھارت کے لوگ اب ان کو اچھے لگنے بھی لگ جائیں گے آنے والے ٹائم کے اندر ان کو ہندووں سے پیار بھی ہو جائے گا یہ کیونکہ اب بھوکیں مرنے لگ گئے ہیں اب ان کو موت نظر آ رہی ہے آگے پیچھے ہر طرف اسی لئے نواز شریف کر رہا ہے کہ کسی طریقے میں کوئی پروسنے سے دوستی کرنی ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ آج بھارت وہ پاور ہے جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کو اکیلا کر دیا جس نے اگر بھارت کا ساتھ نہ ملے تو برواد ہو جاؤں گا دوستو پلیز کمنٹس کیجئے گا بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور چینل کو سبسکرائی جنگ کر لیجئے گا شکریہ